جالی اکاؤنٹس کی فہریس میں مزید دو اکاؤنٹس کا اضافہ لارکانہ کی طالبین کے نام پر بڑی کنسٹرکشن کمپنی نے اکاؤنٹ کھولا دوہزار تیرہ سے چودہ کے درمیان ڈیرہ حرب کی ٹرانسکشنز ہوئیں تین کروڑ اکاؤنٹ میں موجود جے آئی ٹی نے لارکانہ کی طالبین کو طلب کر لیا کراچی کے شہری کے نام پر بھی ایک اکاؤنٹ سامنے آ گیا فالودہ والے کیس میں پانچ مشتبہ افراد پشاور سے گرفتار شہباز شریف پر لزمات تھے تو گرفتاری کے لیے قانونی تقاضے پورے کیے جاتے بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری سے دنیا میں برا تاثر چھوڑا گیا بلاول بھٹو نے صرف کار بھٹو ریفرنس تبارہ کھولوانے کی تیاری کر لی بلاول بھٹو کا آئندہ حفظ پریشن رائر کرنے کا فیصلہ لیگی رہنمہ دانیال عزیز سرکار کی زمین پر قابض سرکو دھمے تین سو پچیت اکر سرکاری اراضی پر قبضہ واپزار کرانے کے لیے آپریشن دانیال عزیز کے والد کا کہنا ہے کہ زمین دانیال عزیز کے نہیں بلکہ میرے نام پر ہے اٹک میں پنجاب فورٹی کی مختلف کاروائیاں زیبہ خانے میں کسابوں کو وارننگ لیٹر جاری ملاوٹ شدہ دودھ تلف کر دیا گیا سبزی منڈیوں میں آٹیوں کو سبزیوں اور کھولوں کو جرہ سیمتے پاک اور لمبے حصے تک محفوظ کرنے کے طریقوں سے آگاہ دیا گیا اٹک سے ہمارے نمائنڈے ڈاکٹر سحیل احمد سے تفصیل جانی ہے اٹک کی تحصیل پنڈی گیپ میں پنجاب فورٹ اٹھاٹی اٹک کی ٹیم نے شہر میں زبا خانے میں اچانک چھاپا مارا جس پر کسابوں میں کھلبلی مچ گئی پنجاب فورٹ کی ٹیم نے صفائی کے حوالے سے وارننگ لیٹر جاری کیا اور ویٹنری کامچوڑ ڈاکٹر کو سخت ادایات بھی جاری کی دوسری جانب شہر بر میں ملاوٹ شدہ دودھ بیجتے والوں کا دودھ تلف کر کے ان پر بھاری جرمانے آئیت کیے گئے اس کے علاوہ سبزی منڈی کے آٹیوں کو سبزیوں اور پلوں کو جراسیم سے بچاؤ اور لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے حوالے سے تدابیر بھی بتائی گئیں پنجاب فورٹ کی ٹیم کی اچانک ارمائیاں اس بات کی زامن ہیں کہ عوام کی جانوں سے کھلنے والے ناصوروں کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا ڈاکٹر سیل احمار ڈسٹک رپورٹر ٹوڈے نیوز اٹاک پورٹ اگو کے لاتے داردین پنامت جاوزات کی بھرمار قبضہ گروپکہ راج قبضہ مافیا کے خلاف انتظامیہ خامو شہری سراپہ احتجاج مزید خبر اور اپ ڈیٹس کیلئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بوک یوٹیوب اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں